اور یہاں انگلنڈ کے شمال مغربی قصبوں میں حکام نے ایجیائی برادریوں کے لیے ان کی مادری زبانوں میں ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں لوگوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ انہیں ہر صورت کرونا وائرس سے بچاؤ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے حکام کے مطابق اگرچہ مقامی لوگوں کی اکثریت ہدایت پر عمل کر رہی ہے لیکن ایجیائی اور مسلمان برادری کے کچھ لوگ کوویٹ سے ہلاک ہونے والے افراد کے خاندانوں سے حسبت روایت ان کے گھار جا کر تازیت کر رہے ہیں بی بی سی ایجن نیٹورک کی راہی لابانو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدا اکرام کل پتہ پوچھتے تھے کسی اور کا آج وہ لا پتہ ہو گئے ابراہیم پٹیل کو اردو شائری کا شوق تھا اور اکتوبر میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہ بیاسی برس کے تھے پابندی کے باوجود لوگ لیسٹر میں ان کے گھر پر تازیت کے لیے آتے رہے جتنا ممکن تھا ہم نے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی کچھ لوگ سمجھ گئے لیکن کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے خیال میں کوویٹ محض ایک مزاق ہے اس بیماری کا وجود ہی نہیں ہے لوگوں کو سمجھانا مشکل تھا وہ پھر بھی تازیت کے لیے آنا چاہتے تھے ہم بڑی ننمی سے بتاتے رہے کہ نہ آنے میں ہی سب کا بھلا ہے زینب جیسے لوگوں کی کہانیاں سن کر مقامی کانسل اور محکمہ صحت کا عملہ پریشان ہے یہ وہ قصبہ ہے جہاں کئی ہفتوں تک کوویٹ کے نئے مریضوں کی شرعہ انگلنڈ اور ویلز میں سب سے زیادہ رہی ہے بلیک پول اور ڈاروین کی کانسل نے کوویٹ سے بٹاؤ کے ایک آوائد اور زوابط پر مشتمل ویڈیو اردو پنجابی اور گجراتی زبان میں بھی جاری کی ہے ہم نے ایسے حالات دیکھے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک ہی وقت میں بہت سے افراد جمع تھے ان سب کی نیت تو اچھی تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تازیت کے لیے آنے والے خود اپنے لیے اور مزوانوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں کسی گھر میں تازیت کے لیے آنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک پوسٹر بھی شائع کیا گیا ہے بلیک بین کے اس قبرستان میں نومبر میں ترے پن مسلمانوں کی تدفین ہوئی ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کی موت کا تعلق کووڈ سے تھا مرنے والوں کے خاندان سے مل کر تازیت کرنا مسلمانوں کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے لیکن وبا کے ان دنوں میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے پرہیز کریں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ متاثرہ خاندان سے فون یا ویڈیو فون کے ذریعے تازیت کریں تازیت اس انداز میں کریں کہ انہیں حوصلہ ملے دکھ کی گھڑی میں ان کی مدد یوں کریں امید ہے کہ مختلف برادریوں کی آگاہی کے لیے جو مہم چلائی جا رہی ہے اس سے کووڈ سے بچاؤ کی مہم کو تقویت ملے گی